اوضو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحینا الیہ انس نعیل فلک بے اعیونینا ووحینا فیضا جامرنا وفارتن نور فسلق فیها من کل زوجین سنین و اخلکا اللہ من سبق علیہ القول اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل پر جاؤ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے سور مومنون جو قرآن مجید کا ٹونٹی ٹری نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ٹونٹی سیون کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے پس ہم نے نور علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں میں سے دو دو سوا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ سادر ہو چکا ہے اور اینو علیہ السلام ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کہ ابھی یقیناً غرق ہونے والے ہیں بے آعیون نینا یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں اس کی ساقھ اس کا حجم اور اس کی دیگر خصوصیات کا اندازہ کسی ایسے انسان سے نہیں ہو سکتا ہے جسے زندگی میں اس قسم کا کوئی تجربہ نہ ہو نہ اس طوفان کا اندازہ ہے جو آنے والا ہے ہماری تعلیم کے مطابق بنا یہ جملہ بے آعیون نینا کے لئے تحقید ہے وفارت تنو یعنی تنو کا ابلنا حکم الہی کی ایک علامت کے طور پر ہو سکتا ہے کہ جب تنو میں پانی ابلنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ طوفان آنے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ تنو کا ابلنا ہی طوفان تھا اگر ایسا ہوتا تو تنو کے ابلنے کے بعد سب لوگوں جانوروں میں سے دو دو جوڑوں کو سوا کرنے کی مولت کیسے مل جاتی لہٰذا وفارت تنو کے دیگر معانی کے طرف جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے فسرک فیہا من کل زوجین سورہ ہود میں اس کی تشریح ہو چکی ہے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَال ان لوگوں کو سوارنک کیجئے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے والا تو خاتب نہیں ظالموں کے بارے میں بانت تکنے سے منع فرمایا اچھے جائے کہ ان کی نجات کے لئے دعا کی جائے اس سے اس بات کی تاقید ہو گئی کیونکہ سفائز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جو لوگ ناقابل ہدایت ہیں انہیں نجات کا ذریعہ فرام نہیں کہہ جاتا ہے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَال نے بتایا اور منکرین کے لئے سفائز کی اجازت نہیں ہے والا تو خاتب تبلی نے بتایا عزت کے اسباب کیا ہیں اس سے سرے میں کچھ گفت کروں الحمدللہ شروع کر رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تباک و تعالی وزانہ فرماتا ہے میں تمہارا باعزت رب ہوں لہذا جو شخص دون جہانوں دنیا و آخرت کی عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رب عزیز کی اطاعت کرے مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص قوم قبیلے کے بغیر عزت مال کے بغیر تونگری سلطنت کے بغیر وہ دبدبے کا خواہش مند ہے اسے اللہ کے نافرمانی کے ذلت کے چھوڑ کر اس کی فرماباداری کی عزت کی طرف آ جانا چاہیے اور حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے تنبیح الخواتر میں کہ جو مال کے بغیر تونگری قوم قبیلے کے بغیر عزت اور سلطنت کے بغیر فرما روائی کا خواہش مند ہے اسے اللہ تعالی کی نافرمانی کی دلدل سے نکل کر اس کی فرماباداری اختیار کر لینی چاہیے اس سے اسے سب کچھ مل جائے گا اور حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جسے گناہوں کی ذلت سے نکال کر تقوی کی عزت میں لے آتا ہے اسے بغیر مال کے تونگری بغیر قوم قبیلے کے عزت اور بغیر آگاہ کرنے کے اس سے نوازتا ہے اگر تمہیں عزت درکار ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں تلاش کرو یہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ